مطلب اتنی کمال کی چیز ترسٹ می یار ایٹس امیزنگ اینڈ میجیکل ریزلٹ اسلام علیکم جی ایک چھوٹی سی میجیکل سی چیز میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ارادتاً ویڈیو نہیں بنائی بس میں یوز کرنے لگی تھی ایٹس امیزنگ لیٹری یار میں نے ایک دفعہ یوز کیا اور سیکنڈ ٹائم بنا رہی ہوں سپیشلی ان تمام لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے بالوں میں ڈیفرن کیشن کی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں سٹائلنگ کے لیے کنڈیشنر سیرمز، ہیر، ماسک تو ان تمام چیزوں سے ہمارے بالوں میں بلڈ اپس ہو جاتے ہیں اور جب ہم ایچنگ کرتے ہیں نیلز میں بھی اکثر آتی ہے تو وہ ایکچیلی ڈینڈرف نہیں ہوتی وہ بلڈ اپ ہوتے ہیں یہ بلڈ اپس بالوں کے سکین پر بھی ہوتے ہیں اور بالوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں جسے بعد بہت رف ٹرائی اور ڈامیج لگتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں ہیر ڈیٹاکس ٹریٹمنٹ کے ضرورت ہوتی ہے سو ہم تو گھر پر ہی ڈیٹاکس ٹریٹمنٹ کرنے لگے ہیں اور اس سے بہترین ہوم ریمیڈی میں جو ڈیٹاکس کرتے ہیں سب سے پہلا انگریڈینٹ جو آپ کو چاہیے وہ ہے اپل سائیڈر ویننگر فور ٹیبل سپون ویننگر لے رہی ہوں میں اپنے ہیر والیم کے لحاظ سے آپ نے اپنے اکورڈنگ لینا ہے گائز بہترین دیز ہے اپل سائیڈر ویننگر ہمارے بالوں کے لیے ہر قسم کی گرد کوپار ڈرٹ جو جو بھی بالوں میں جو ہیں وہ بلڈ اپس ہوتے ہیں ان تمام کو یہ ٹریٹ کر دے گا سیکنڈ انگریڈینٹ جو ہے وہ بینٹنائٹ کے لیے ہے اس کو ملتانی مٹی بھی بولتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی آپ سب کو بہتر طور پر پتا ہے کہ یہ کتنی زبردست انٹی گریس انگریڈینٹ ہے بالوں میں آئل اور جتنے بھی گریسی بلڈ رپس ہیں ان تمام کو سک کر لے گی اپنے اندر ایبزوب کر لے گی اور اس ٹریٹمنٹ کے بعد بال آپ کے اتنے لائٹ ہو جائیں گے فنگر کومب آرام سے ہو جائے گی بڑے پیارے اور شائنی سے ہو جائیں گے اور ان میں ایک جان سی نظر آئے گی آپ کو اچھا جی لیٹ می کلیر اٹ کسی بھی قسم کا کیریٹین ٹریٹمنٹ کسی بھی قسم کا گروت کے لیے ماسک نہیں ہے جسٹ یہ بالوں کے اندر جو بلڈ اپس ہوتے ہیں ان کو کلین کرنے کے لیے ہے جو سالون جا کر ہمیں کروانا پڑتا لیکن ہم گھر پر ہی ہیئر ڈی ٹاکس ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے روٹس میں اپلائے کر لینا ہے جس طرح سے ہم آئل لگاتے ہیں بالوں میں روٹس ایک ایک کرتے اس میں سب میں لگا لینا اس کے بعد اپنی لینس میں اس کو اپلائے کر لینا ہے اس میٹیریل کو آپ نے فورٹی فائف منٹس کے لیے اپنے بالوں میں اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد کسی پچھے شیمپو سے واش کر لینا ہے اچھا جی آفٹر واش آپ کو ایک دم سے لگے گا آپ کے بال بڑے سوکھے ڈرائے اور روکے روکے سے ہو گئے ہیں تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی اور ہاں واش کے بعد آپ کو فیل ہوگا بال بہت ڈرائے ہو گئے ہیں بڑے راف سے ہو گئے ہیں سوکھے سوکھے سے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں انگیڈینٹس بالوں میں بنے تمام بلڈ اپ کو اپنے اندر ابزورپ کر لیں گے آئل گریسی نیس تو ایک منٹ کے لیے لگے گا بالوں میں شائن نہیں ہے بٹ آفٹر دیٹ ریزرلٹس بہت پیارے ہونے والے ہیں تو میرے بال تو اس ٹیٹمنٹ کے بعد بہت زیادہ پیارے ہو گئے تھے بڑے ملائم اور بہت زیادہ سلکی بھی ہو گئے تھے اس کے بعد میں نے سیرم اپلائی کر لیا تھا تھوڑے سے مجھے رائے لگے تھے لیکن اس میں میں نے سیرم اپلائی کر لیا تھا اور پھر بہت بہترین ریزرلٹس مجھے ملے تھے اس لئے میں نے سوچا میں آپ سب سے بھی شیئر کروں یہ چھوٹی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنی فرنڈز سے شیئر کریں چینل کو اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ